اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ پٹارا کی امی کہاں پہ ہے سعودی میں یہی بات میں نے بولی تھی کہ سعودی میں ٹھیک ہے میں نے کسی کے بھی اگینس ویڈیو نہیں بنائی تھی بس میں نے انا سج بتائی تھی کہ وہ سعودی میں ہی ہے وہ نہیں ہے ادھر پہ لیکن بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا تو خیر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ پٹارا کی امی سعودی میں ہے اور وہ نہیں ہی آنا چاہتی بھئی وہ خوش سے ہی نہیں آنا چاہتی ہے باقی چلے یہ بات تو ہو گئی کلیر یہ جو بابر لوگ ہے جو یہ سب جنہیں ایک 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 کر کے سعودی پہنچ رہے ہیں وہاں سے دلبر اور جو چوبینا ہے وہ بھی تیاری کر رہے ہیں سعودی جانے کی اور بابر بھی پہنچ گیا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ان لوگ کوئی پانچ ٹائم کے نمازی وغیرہ تو ہے نہیں جو کہ ان لوگ عمرہ کرنے کے لیے مرے جا رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ اب باتیں ان لوگ سلمہ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ سلمہ کی بیٹی کا کچھ ہے تو اس کے لیے یہ تجنے وہاں پہ جا رہے ہیں کیا بھولوں یہ بے وفو فورتوں کو کہ مطلب ڈیڈی کے گھر والے اکبر فیملی اتنی زیادہ ان کی رشتے دار ہے کہ وہ لوگ جائیں گے اور جو فارو کی لوگ ہیں ان لوگ نہیں جائیں گے اور رشتے دارے ان لوگ نہیں جائیں گے اور یہ اکبر فیملی جائیں گے کتنی مطلب سینس کی باتیں کرتے ہیں ارے تھوڑا سی نا سینس کی باتیں کیا کرو ورنہ نا دھوک کے مرو تم لوگوں کے اندر بلکل بھی مطلب سینس کی باتیں کرنے کا کچھ سینس ہی نہیں نا تم لوگ کوئی سینس کی بات کری نہیں سکتے ہو جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو منیشہ کا اور جو سچین کا ان لوگوں کا جو بھی بائٹی پہ مسئلہ چل رہا ہے اب آپ لوگ پٹارا کے سپورٹروں کی یہاں پہ یہ دیکھو کہ جو بھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے تو سب جنہیں منیشہ کو بول رہے ہیں کہ تم اس کو چھوڑو ماں تم اسے معاف کر دو تم اپنا گھر بساؤ جو نیہا چاہتی تھی وہ تم کبھی بھی مت کرنا تم کیوں اپنا گھر خراب کروگی تم اپنا گھر بساؤ ہے نا اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں اور وہیں پہ اگر بات سلمہ کی آتی ہے نا تو ان لوگ کیا بنتے ہیں کہ سلمہ نے ڈیواؤس کیوں نہیں دی سلمہ کیوں اس کے ساتھ میں رہ رہی ہے سلمہ نے اس کو کیوں نہیں چھوڑی سلمہ ملی ہوئی تھی یہ سب پریائن گیم تھا یہ کانٹینٹ تھا سلمہ کو اپنا چینل چلانا تھا اتنی ساری باتیں کرتے وہی لوگ کر رہے ہیں جو لوگ ایک ٹیم پہ پیڈارا کو سپورٹ کر کے سلمہ کو بہ رہتے ہیں کیوں رہ رہی ہے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ میں مطلب ان کے اندر کتنا سینس ہے یہ دیکھ لو ابھی جتنی ان کی کنٹروورسی میں ویوز نہیں آئی لوگوں نے سپورٹ اور لائک ڈس لائک نہیں کیا اس سے ڈبل ٹیبل ان کی کنٹروورسی میں وہاں پہ ویوز آ رہے ہیں اور ساری کی ساری آڈینس یہی بول رہی ہے کہ تمہیں اپنے ہزبینڈ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے تمہیں چاہیے کہ تم سچین کو اس سے دور رکھو تم اپنی جندگی دیکھو اپنی نیو جرنی سٹارٹ کرو اپنے ہزبینڈ کو ماف کر دو اور بالکل بھی وہ نیہاں کو ماف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ بات کیا آتی ہے کہ اگر تم نے اپنے ہزبینڈ کو ماف کیا ہے تو پھر اپنی بہنڈ کو بھی تو ماف کر دو دیکھ لو اتنی دوگلی دنیا ہے اور وہاں پہ مطلب جتنی آڈینس ہے جو کہ پٹارا کی کنٹروورسی میں اتنی آڈینس تھی بھی نہیں وہاں پہ اس سے ڈبل ٹیبل آڈینس ہے لیکن ساری کی ساری آڈینس یہی بول رہی ہے جو ہم نے سلمہ کے لیے بولے تھے تو وہ ساب گلت ہم گلت اور اس کے دو کوڑی کے سپورٹر سہی جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگر اس کو ماف کیے تو اس کو بھی ماف کر دو اس کے ساتھ کیوں رہی ہو اب وہ ہزبینڈ اچھا لگ رہے اب اس کے ساتھ میں کہ اس سے مجھا آ رہے مطلب کہ کتنی دوگلے لوگ ہیں یہ ہے سینسیبل لوگ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور انہی میں سے کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ پٹارا کی جو ماں ہے وہ سعودی سے نکل گئی ہے سلمہ چھپا رہی ہے سلمہ اور ستارہ ملے ہوئے ہیں اور سلمہ نہیں بتا رہی ہے کہ وہ پٹارا کے گھر میں ہے مطلب کتنے لوگوں کو سلمہ سے تکلیف ہے ابھی پچھلے دنوں میں یہ دو دن ہوا ہے جو سلمہ ویڈیو ڈال رہی ہے ورنہ تو سلمہ ویڈیو بھی نہیں ڈال رہی تھی لیکن ان لوگ بیٹھ کے سلمہ کو آواجے لگا رہے تھے کہاں ہو کیوں ویڈیو نہیں ڈال رہی ہو کہاں گائب ہو کیا کر رہی ہو مطلب سوچو ان لوگوں کو کتنا فوبیا ہے سلمہ کا سلمہ کا نام لیے بینہ بے وجہ کا اس کو ٹرول کیے بینہ ان کا کھانا تک کہ نہیں حجم ہوتا ہے اتنے گھٹیا لو گئی ہیں مطلب کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ کر کے بس پٹارا کو کیوں کوئی کچھ بول دیتا ہے چاہے پھر وہ سلمہ ہو چاہے اس کے کوئی رشتے دار ہو اگر کوئی کچھ بھی اپنا دکھڑا لے کے آئیں گا پٹارا نہیں اگر کسی کے ساتھ میں غلط تھی اور وہ آکے اگر سچائی بتائیں گا پٹارا کے خلاف تو بس اس کے لیے جندگی بھر دسمانی چلیں گی جندگی بھر کے لیے اس کے بے وقوب گیرے ہوئے سپورٹر جو ایک فسادن ہے فسادن تو اتنی بکاؤ اتنی بکاؤ عورت ہے اتنی گھٹیا عورت ہے کل یہ بکواس کر رہیے بیٹھ کے اور بول رہی ہے کہ لوگ مجرہ کرتے ہیں لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں تو ایک کام کرنا تو ساجد کی ہے نا آر بن کے رہ لے تجھے بہت زیادہ تکلیف ہے جبکہ تیری تو دو کوڑی کی بھی عجت نہیں ہے کیونکہ تیرے کو پٹارا نے گالیاں دے چکی ہے اور اب آتی کون سے مو سے تو اس کو سپورٹ کرنے تیرے جیسے سپورٹر سے تو ہمارے جیسے دشمن اچھے کم سے کم مو پہ تو ہم لوگ اس کی برائیاں بتاتے ہیں اس کی کمیاں بتاتے ہیں لیکن تیرے ایسی گھٹی ہے سپورٹر جو مو پہ تو اس کو سپورٹ کرتی ہے اور پیچھے سے بولتی ہے یہ فٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہے اس نے میرے سے پیسے لے کے گئی ان لوگ کسی کے بھی نیچے لے جاتی ہے کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتی ہے شرم نے آئی تیرے کو وہ سب بولتے ہوئے وہ سب باتیں یاد کیا کر اس کے بعد میں تو اس کو سپورٹ کیے نا یہ ساری تڑیاں لگایا کر کے میں لائیو لگاؤں گی میں اس میں مجرہ کروں گی یہاں تو مجرہ ہی کر سکتی ہے مجرے والی جو ہے تو بیگوں کی گھٹیا تری نورت پہلے وہاں پہ ناستی تھی اب آکے وائٹی پہ ناچ رہی ہے لگن تیرا جو پروفیشنل جو تیرا کام ہے نا ناچنا مجرہ کرنا وہ تو تُو چھوڑیں گی نہیں کسی حال میں پہلے کھانا خراب کی تو عجت کو رکھ لیتی جس طرح سے پٹارا نے اپنے ہس بینڈ کی عجت کو پانی میں ملائی اس کو لوگوں کے پہروں کے نیچے ڈالی اسی طرح سے تُو نے کھانا خراب جو تیرا ہس بینڈ ہے اس کی عجت کو پانی میں ملائی یہاں پہ آکے بتا کے کہ وہ کام نہیں کرتا ہے مجھے سپورٹ کرو تاکہ ہم کھانا کھا سکے تمہارے گھر میں سالن بن سکے لانتی کردار ہمارے اوپر بھوکیں گی تو تیرے کو رکھ رکھ کے گالیاں دوں گی گھٹیا عورت آئی بڑی سپورٹر بننے والی سب سے بڑی تو دسمانی تُو ہے اتنی بے گہرت اتنی بے گہرت عورت نہیں دیکھی میں نے اس کا سسر ماراتا نا تو اس کو بڑی ہی جلن ہوئی تھی یہاں کے سلمہ سے مافیا مانگ رہی ہے بلیک میل کیسے کری اس نے ستارہ کو سلمہ سے مافیا مانگی اس کی تعریفیں کی اس کے لئے بولی ہاں میرے سسر کے لئے تاجیت کی میں کبھی نہیں بھول سکتی کس کس نے تاجیت کیا سب کا نام لی نہیں کی لی کسی کا تو وہ پٹارہ کا نہیں لی اور پھر آکے یہاں پہ پٹارہ کی امی کے لئے خوب بڑا سا لیکچر دی خوب برائیاں کی اور پھر اینے میں کیا بولی کہ ہیٹر چاہتے ہیں میں ایسے بولوں ارے تو کتنی چالو اور گھڑیا عورت ہے نا بہت اچھے سے جانتی ہوں میں تو سیر فرسری پٹارہ کو بلیک میل کر سکتی ہے تو اس کو بلیک میل کرتی ہے اور اپنے ڈالر بناتی ہے حرام کے پیسے اپنے بچوں کو کھلا رہیے اور انشاءاللہ حرامی بنیں گے وہ جیسے پٹارہ ہے نا ویسی تو ہے اور جیسے اس کے بچے بنیں گے نا ویسے تیرے بچے بنیں گے ایک نیک دن تیرے کو لات مار کے گھر میں سے نکالیں گے خبردار جو ہم لوگوں کے اپر بھونکی جب حلال کا تم لوگ کھا نہیں سکتے ہو نا تو دوسروں کے اپر بھونکنے کی جروت نہیں یہ تم لوگ حرام کھا رہے ہو اور یہ مجرہ ہے نا تو تیری پٹارہ کے پاس کیا کر ہمارے پاس نہیں بے شرم سینہ دکھا دکھا کے ویڈیو بناتی ہے گندی گندی چھچوری کہیں کی نہ پردے کی تمیز ہے نہ ماج پڑھتے ہیں تم لوگ نہ تم لوگوں کے اندر کوئی اسلامی طور طریقے ہے نہ کوئی تیوار بتاتے ہو آگے بڑے سپورٹ کرنے والے تم لوگ کے جیسے جاہل اور انپڑھ گوار اور گیرے ہوئے خاندان والے ہی پٹارہ کو سپورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ تُو کر رہی ہے اب آگے سے نا مو کھولنے سے پہلے نا دس بار سوچ لے نا ورنہ تیرے پر تو جم کے ویڈیو بنیں گی گھٹیا عورت بھئی کبھی اس کی سپورٹر آ کے کوئی بیٹھ کے ہیٹروں کو بدوہ دے رہی ہوتی ہے تو کبھی کوئی کسی کو اور وہ جو تنہے لگائی تھی نا کمیونٹی پہ وہ جو ایموجی وہ تیرا ہزبین تھا کتا اس کی جگہ پہ تجھے سور لگانا چیئے تھا جو تیرے ہزبین کی اصل پچھر ہے آگے لوگ مطلب دادا گری کر کے بتا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ہماری پٹارہ کی کوئی کمیاں نہ نکالو تو جا اپنا ہزبین دے دے اس کو گھٹیا عورت تب جا کے خوس ہوئیں گی ایسے تیرے بھانکنے سے خوس نہیں آئیں گی وہ کتیا اچھا اب بات کر لیتے تھوڑی سی رمضان کے بچے کے اوپر جو اس کو لڑکی ہوئی ہے اس کی حالت اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو میرے تھامنیل پہ دیکھنا مجھے یہ لگانے کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا میں لگانا ہی نہیں چاہتی تھی تو اس کو اس طرح کا بچہ ہوا ہے اور میں بولتی ہوں نا کہ رمضان اور انیتہ خوش نصیب ہے اللہ اسے گنے چنے بچے ہیں نا خوش نصیب مہباپ کو دیتا ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کا کیا مرضی ہے کیا راز ہے جو بھی یہ بس دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کی پریشانی دور کرے وہ بچہ اچھا ہو جائے اور اللہ کی طرف سے ان کو بہت ساری سپورٹ ملے بہت ساری ان کو دعا ہے ہماری طرف سے باقی اس کے بچے کو دیکھ کے ان لوگ کیا بول رہے پتہ ہے کہ جب وہ رمضان نے لائف کیا تھا اور اس کی لائف کے نیچے جو زانیا زانیا لکھ کے آ رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا اس کے لیے اس کو اللہ نے سجا دیا ہے ناؤس بللہ مگر لوگ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کتنے گھٹیا ہے اس کے سپورٹر میں بولتی ہوں نا اللہ کرے ان کے گھر میں ایسی اولادے ہو میرا دیل نہیں ہے یہ بولنے کا لیکن بولوں گی میں کیوں کیونکہ ان کو ہے نا کسی کے درد کا کسی کی تکلیف کا کسی کی مجبوری کا احساس نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ پٹارہ ہی خدا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ لیکن ان کو ہے نا یہی لگتا ہے اس کے لئے لوگ کوئی بھی چیز میں پٹارہ کو معصوم پٹارہ کے خلا مطلب اس کے فیور میں بات لے کے جاتے ہیں ان کو شرم نہیں آئی اتنی بڑی بات بولتے ہوئے کہ پٹارہ کے اس نے خلاب بولا تھا نا اس کے لئے اس کو ایسی پٹارہ کو تو سب جنہ زانیاں بولتے ہیں اس کو تو ٹیگ لگا ہوا ہے زانیاں کا تم لوگ خود بھی تو پیچھے سے اس کو زانیاں بولتے ہو تو تم لوگوں کے ساتھ میں کیا برا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کیا برا ہوا ہے وہ جب زینہ کر کے آئی تھی تب تم لوگوں کو شرم نہیں آئی تھی پیچھے سے زانیاں زانیاں تم لوگ بھی کرتے ہو کسی کے نیچے لیڑی آنا بچے پیدا کر لینا یہ سب بولنا اور وہ ملتانی کی جو چیٹ لیک ہوئی جس کے اندر وہ اجاج کی اور اس کے ناجہ اس رشتے کو قبول کر رہی ہے وہ تو ہے کر کے پیچھے سے تو تم لوگ بھی بولتے ہو تو رمضان نے اگر وہ کمنٹ کو اگنور کر دیا بلکہ اس نے تو پڑا نہیں جو اس کا مصطفیٰ تھا وہ تو لائب میں بیٹھ کے زانیاں زانیاں کر کے پڑھ رہا تھا تو اس کو بھی سجا ملیں گی انشاءاللہ اس کے گھر پہ بھئی ایسی اولاد اللہ دیں گا ہے نا جب تم لوگ یہی بات بولنا کہ رمضان یہ مصطفیٰ نے اس کی ماں کے لائب میں بیٹھ کے ایسا کمنٹ پڑھا تھا نا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب پٹارہ گندے گندے ڈراؤنے ڈراؤنے پرینک کرتی تھی بھوت والے ماس لگا کے اور آپ لوگوں کو یاد ہے کہ انیتہ وہ ٹیم پہ پر پرینگنٹ تھی اور یہ جا کے اس کو ڈراؤ کے اٹھا دی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو ڈرائی تھی اور وہی ٹیم پہ میری ویڈیو جا کے آپ لوگ دیکھ لو میں نے کیا بولی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے بچے جو کچھ نقصان ہو جائے اس کو کچھ نقصان ہو جائے تو یہ جو بھی ہوا ہے نا یہ پٹارہ کی وجہ سے ہوا ہے پٹارہ نے جو ایسے گندے گندے پرینک کی ہے پرینگنٹ عورت کو اس ہاتھ میں اس کے وجہ سے اس کے بچے کے اوپر آج یہ اثر ہوا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں یہ بھی ماننیتہ ہے کہ سورت گرین ہوتا ہے اور پرینگنٹ عورت اگر کچھ کٹ کٹ کرتی ہے تو اس کے بچوں کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے اور جائے سی بات ہے کہ پٹارہ جس طرح سے ان لوگوں سے کام کرواتی تھی اور سورت گرین ہے وہ تو آئے دن ہوتے ہی رہتا ہے تو ضرور اس سے اس نے کچھ کٹ کٹ بھی کروائی ہے جس کے اثر اس کے بچے کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ پٹارہ کا بنتا ہے گالی نکل رہی ہے موں سے اس کا بنتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی پٹارہ ہے نا اس کے اوپر ویڈیو بنا بنا کے اپنے ڈالر چھاپی ہے اور دیکھ لو لوگوں کو ڈرا کے اور پتہ نہیں اس کے اوپر چوری کا ازام لگا کے اس طرح سے اس کو مطلب ہے اس کے اس طرح سے حالت ہوتی تھی نا انیتہ کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی وہ خوب روتی تھی تو کیا اسے سب سیسویشن میں عورت رہیں گی تو بچے کے اوپر اثر نہیں ہوں گا تو اس کا بچے کی جو بھی حالت ہے نا انیتہ کے اور رمضان کے بچے کی اس کی پوری پوری جمعہ دار پٹارہ ہے تو یہاں پہ پٹارہ کا بنتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی پوری ہلپ کرے اس کا پورا علاج کروائے الٹائے لوگ بیٹھ کے اس کو بدوائیں دے رہے کہ ہاں زانیا کو جانیا بھول دیا نا یا اس نے اگنور کر دیا زانیا والا میں سے تو اس کو ایسا بچہ ملے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اللہ کرے تمہاری آس اولاد کے آگے آگے اور جب اس کو کام تھا اس کو لڑکی بنا بنا کے خسرہ بنا بنا کے رمضان کو یوز کرنا تھا انیتہ کو ڈھرا ڈھرا کے یوز کرنا تھا تب تو اس نے رکھ لی تھی اس کے بعد میں اس کا کام نکل گیا جو بزنس ہے اس کے اندر رکھے اور اس کی help کرے اور جتنا بنت ہے اس سے ڈبل اس کو دے لیکن نہیں اس کا کام نکل گیا نا گھٹیا عورت کا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا ہے نا تو یہاں پہ پیٹارا کو بھر بھر گالیاں دو بدوائیں دو اس کو کہ اس نے انیتا کے بچے کے ساتھ میں یہ سارا کچھ کی اور اب اس کا بنتا ہے کہ وہ رمضان کو یا کام پہ رکھے یا بینا کام کے اس کی help کرے کیونکہ بہت وہ بھی تاریخ کر رہا تھا ستار باجی نے مجھے دودھ کے ڈببے کے پیسے دی لانتی کردار آدمی گھٹیا عورت کی تاریخ کر رہا تھا آپ کر تاریخ کیوں یہ تو بولتی ہے کہ میں بہت لوگوں کی help کرتی ہوں آپ کیوں نہیں کر رمضان کی help کرے نا بھیجے پیسہ بینا کام کرائے نئی بھیجیں گی یہ عورت بلکہ جتنا کام کرواتی نا زیادہ دیتی ہے اور یہ کسی کے help کرے گی لانتی کردار عورت گھٹیا عورت اور جتنے بھی یہ پیٹارہ کے کتے ہیں اپنی جبان کو لگام دو اتنا ہی بھونکو جتنا تمہاری مالکین تمہیں نوڈ دیتی ہے اتنا ہی بھونکو اپنی مالکین کی تاریخ میں بھونکو اس کے فگر بہت اچھا ہے اس نے پیچھوڑا بہت اچھا دکھائی بس ایسے بھونکا کرو اگر کسی کو بدوائی دیئے گالیاں دیئے یا کسی کے لئے کمیونٹی لگائے ویڈیو بنائے نا پھر تم لوگ کو بتاتی ہوں بہت ہو گیا تم بھٹی گنڈیاں لچی لفنگیاں گھٹیا اور فسادن تیرے لئے سپیشل ہے اور مردہ کے لئے بھی ساری ویڈیو اور بات یاد کرو کہ تم لوگ کی گندی ویڈیو جو لیک ہوئی تھی جت کے اندر تم لوگ کوئی ہکا پی رہا ہے تو کوئی بول رہا ہے کہ میں اور اپنے آپ میں رو اور جتنا تم لوگ شریف اور اللہ والے بنتے ہو نا تو جر اپنی اوقات میں رو ہمیں بہت اچھے سے بتائے کہ تم لوگ کتنے اچھے گھر کی ہو اور کتنی اللہ والی ہو تو وہ ہے نا سارہ کچھ یاد رکھا کرو اور لگاؤں گی اس کی جبان کتنی اچھی ایک گھٹیا عورت کی تو اب یہ بھوکیں گی تو میں بتاتی ہوں اچھے ایک بات سوچو کہ ان کی جگہ اگر ہمارے اندر بھی اسی طرح رہت تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا گوچو نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر وہ ہیٹر بول چپل رکھا تھا وہاں پہ یہی رمضان تھا جو بول رہا تھا کہ چپل سے ان کو ماروں کیا ان کی کیا حالت کروں ان کو گالیاں دوں کیا یاد ہے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو تو وہ ویڈیو کا سوچو تو اگر ان کی طرح ہم ہو تو ہم بھی یہ بولے کہ تُنہ ہیٹروں کے لئے ایسا بولا تھا اس کے لئے اللہ نے تیرے کو ایسی اولاد دیا ہے ہم لوگ بھی یہ بول سکتے کہ تُنہیں اگزانیہ عورت کو سپورٹ کیا اس کے گھر میں کام کیا اس کی تُنہیں خسرہ بن کے ویڈیو کو چلانے کی کوشش کیا اس کی غلامی کیا اللہ نے ہم اس کی بڑات نہیں نکالیں لگن کیا کرے اس کے سپورٹر ہے اتنے گھٹیا پیٹار خود ہے اتنی گھٹیا تو یہ لوگ گھٹیا ہی بات کریں گے لانتی کردار مجرانیا اورتے چلو اس ویڈیو کو کرتی ہوں کسی لگی کمینت میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کردیں میں لہا پیس